چنہ دل کا پلاؤ بناتے ہیں جو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک چٹ پٹا لسونی رائتہ بنائیں گے جو اس پلاؤ کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھا دے گا تو ریسپی بنانے کی لیے پہلے ہم ایک چوتھائی کپ تیل لیں گے تیل کو میڈیوم فلیم پر گرم کرتے ہیں اور اس میں دو بڑے چمچ بھر کر بارک چاپ کیا ہوا لیسن ڈال دیتے ہیں لیسن کو ہمیں میڈیوم فلیم پر فرائی کرنا ہے ہلکا سا اس پر گولڈن کلر آ جائے تب تک اسے فرائی کر لیتے ہیں اب یہ لیسن کو ہم چھان لیتے ہیں جو تیل میں ہم نے اس کو فرائی کیا ہے اسی میں ہم پلاؤ بنائیں گے اور یہ فرائی کیا ہوا لیسن ہم آگے یوز کریں گے اب اس تیل میں ہمیں ڈالنا ہے یہ سارے کھڑے مسالے ایک چمچ ڈالیں گے زیرہ کھڑے مسالوں کو تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں گرم تیل میں اب پیاس ڈال لینا ہے دو میڈیوم سائز کی بارک چاپ کی ہوئی پیاس کو بھی فرائی کر لیتے ہیں پیاس پر ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے اس کے بعد ڈالیں گے اس میں ایک بڑا چمچ بارک چاپ کی ہوئی ہری مرچ یا پھر آپ اس میں پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں ایک بڑا چمچ ڈالیں گے کسوری میتھی دونوں چیزوں کو پیاس کے ساتھ قریب آدھے منٹ کے لیے فرائی کر لیتے ہیں اب چار گھنٹے کے لیے بھیگو کر دھوئی ہوئی چنے کی دال ڈال دیتے ہیں چنے کی دال کو اب سارے مسالوں کے ساتھ قریب دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لیتے ہیں اس کے بعد اس میں ڈالنا ہے دو میڈیوم سائز کے ٹماتر بارک چاپ کیے ہوئے ساتھ ہی اس کے ڈالیں گے ایک بڑا چمچ بھر کر ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک بار ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں میڈیوم فلیم پر پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ نمک اور ایک چمچ ڈالتے ہیں کٹی ہوئی لال مرچ نمک ڈالنے سے ٹماتر بہت ہی جلدی سوفٹ ہو جائے گا تو اب چنے کی دال کو ہم میڈیوم ٹو لو فلیم پر چلاتے ہوئے پکا لیتے ہیں اس طرح چنے کی دال کو جب ہم سارے مسالوں کے ساتھ بھونیں گے تو یہ قریب پچاس پرسن تک پک جائے گا باقی یہ پکے گی چاولوں کے ساتھ تو اب چاولوں کے حساب کا پانی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں تین کپ چاول لی ہوں میں نے چنے کی دال بھی ہے اس لیے ہم چاول کا دو گنا پانی لے لیتے ہیں چھے کپ تو پانی ڈالنے کی بعد فلیم کو ہمیں ہائی کر لینا ہے اور ہائی فلیم پر پانی میں اچھا سا ایک اوبال آنے دیتے ہیں پانی جیسے ہی بوائل ہونے لگے ہمیں اس میں ڈال دینا ہے تین کپ بھگو کر دھوئے ہوئے باسمتی چاول ساتھ ہی اس کے آدھا چمچ نمک اور ڈال لیتے ہیں ایک بار ہلکے ہاتھوں سے چاولوں کو مکس کر لیتے ہیں میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پلاو کو اب پکا لیتے ہیں جیسے ہی آپ دیکھیں کہ چاولوں کا پانی سوکھنے لگا ہے اس میں ہم دو بڑے چمچ گھی ڈال لیتے ہیں گھی ڈالنے کے بعد ایک بار ہلکے ہاتھوں سے چاولوں کو مکس کر لیں گے ساری چیزوں کے ساتھ ڈھگ دیں گے پلاو کو اور قریب دس منٹ کے لیے اسے دم پر ایک دم لو فلیم پر پکنے دیتے ہیں اب رائتہ بنا لیتے ہیں اس کے لیے ایک کپ دہی لیں گے لیسن کو جو ہم نے فرائی کیا ہوا تھا یہ سارا اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ ڈالیں گے کٹا ہوا زیرہ آدھے چمچ سے تھوڑا کم لال مرچوں کا پاورڈر ڈالیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیتے ہیں تھوڑے سے بارک چوپ کیے ہوئے دھنیا کے پتے ڈال لیتے ہیں اچھی طرح سے ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اب اس رائتے میں کوئلے کا دھوان دے دیں گے تو جلتے ہوئے کوئلے کو رکھ کر یہاں پر تھوڑا سا تیل اس پر ڈال دیتے ہیں اچھا سا دھوان آنے لگے تو اس کو ڈھک کر قریب پانچ منٹ کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دیں گے ڈھکن ہٹا لیتے ہیں رائتے میں جلے ہوئے کوئلے کا فلیور اچھی طرح سے آ گیا ہے بس اسے ایک بار مکس کر لیں گے دسونی رائتہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب پلاو کی طرف آتے ہیں ڈھکن ہٹا لیں گے چنا دال پلاو بن کر ریڈی ہو گیا ہے سرف کر لیں گے اسے لسونی رائتے کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار یہ ریسپی بنتی ہے کچھ الگ سی اور بہت ہی ٹیسٹی یہ چنا دال پلاو اور رائتے کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں